آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے راما سیریل میں اگر چھپ ہوں کی مکمل کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا ہوگا سہیڈش کا انجام تو ہماری اس ویڈیو کو ہر تا خلاص میں دیکھئے گا ایپیسوڈ 82 سے لاسٹ ایپسوڈ تک آپ دیکھیں گے سہیڈش نے اہد اور ایمان کو لاکھ کرنے کے مکمل کوشش کی اس نے ترہا ترہا سے پلانٹ بنائے لیکن وہ اہد کے دل سے ایمان کی محبت نہ نکال سکی اہد اس دن آپ نے زیشان اور ایمان آپ کو ہوت مال میں دیکھا مجھے تو معاملہ کوئی چھوڑ ہی لگتا ہے اہد نے کہا سہیڈش میرے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس طرح ایمان اپنی بے قصور ہونے کا یقین دلاتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بے قصور ہیں مجھے ہی کوئی غلط فرمی ہوئی سہیڈش کا یہ سن کر گسے سے برا حال تھا اہد نے سوچا کہ مجھے ایمان کو بلانا چاہیے ہر وقت وہ حاموش رہتی ہے اس سے نہ صرف اس کو بلکہ میرے ہونے والے بچے پر بھی ایسر پڑے گا ایمان جو کہ سو رہی تھی یہی سوچی رہت نے ایمان کو اٹھانا چاہا لیکن ایمان جو کہ سہیڈش کی باتوں کو سوئی سوچ کر بے ہوش ہو چکی تھی اہد ایمان کو جلدی سے ہسپٹل لے کر گیا تو سہیڈش نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور اہد سے کہا سر مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں آپ کو بتانا چاہتی تھی میں نے آپ کو زیشان سے بات کرتے سنا کہ مجھے یہ بچے نہیں چاہیے مجھے تو لگتا ہے وہ اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی وہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ہتم کر دیں گی یہ بات سن کر اہد کا گسے سے برا حال تھا وہ کمرے میں گیا تو دیکھا ایمان کو ہوش آ چکی تھی اہد نے گسے سے کہا ایمان تم ہوت کو جو مرضی کرو لیکن اس بچے کو کر کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس پر ایمان اہد آپ کو کیا ہوا آپ کیسی بات کر رہے ہیں اس بچے پر آپ سے زیادہ میرا حق ہے میں خود سے زیادہ اس کا حیال رکھتی ہوں میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب کس نے کہا اس پر آج کمرے سے باہر آ گیا جبکہ سہری جو ان کی باتیں سن رہی تھی اسے سن کر کافی ہوشی ہوئی کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی تو فرینڈز اگر آپ میں چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیلئے مزید آپ دیکھیں گے اہلان میں کیلہ کھڑا تھا کہ سہریش آ گئی اور کہا سر میں جانتی ہوں آپ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہیں سہریش میں ایمان کے بارے میں نہیں سوچ رہا میں تو اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس پر سہریش اہد آپ ایمان کو نہیں جانتے کیا وہ آپ کا بچہ ہے بھی یا پھر زشان کا ہے اس بات پر اہد نے سہریش کے موں پر ایک زوردار تھا پر مارا اور کہا دفعہ ہو جو یہاں سے ایند ایسی بات مت کرنا سہریش چلی گئی جبکہ اہد بات میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید سہریش ٹھیک ہی کہہ رہی تھی یوں اہد اور ایمان کا درمہ مزید درہ رہے آتی گئی اور ہر روز کسی نہ کسی بات پر لڑائیے ہوتی ابھی گھر کے حالات ایسے ہی تھے شیفا نے آتیف سے کہا آتیف اس گھر کو صرف اب تم ٹھیک کر سکتے ہو کیونکہ یہاں کے حالات بہت بگر چکے ہیں جب شیفا نے آتیف کو تمام بات بتائی تو وہ سمر گیا کہ یہ سب کیا ہوا سہریش کا ہے آتیف کسی کو بتائے بغیر گھر آ گیا اور آ کر سہریش سے کہا ابھی اور اسی بغیر ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ یہاں پر آنے کا سوچنا بھی مت اس پر آہد نے کہا آتیف تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سہریش تو بے قصور ہے تم نہیں جانتے تم پر اعظام لگانے کا اس کو کس نے کہا تھا آتیف کے پوچھنے پر آہد نے کہا یہ سب کرنے کو اس کو ایمان نے کہا تھا جبکہ یہ بات سن کر ایمان حیران ہو گئی اور سہریش سے پوچھا میں نے تمہیں کب کہا یہ سب کرنے کو یوں سہریش کے راز کھلتے گئے سب کے سامنے وہ بات بھی آ گئی کہ آت کو سہریش نے کہا تھا کہ سہریش نے کہا تھا کہ یہ بچے اس کا نہیں ہے یہ بات سن کر ایمان کی طبیعت حراب ہو گئی جب اسے ہسپیل لے کر جائے گیا تو ہدا نے ایمان کو بیٹا عطا کیا جسے پاکر صاحب کافی ہوش تھے جبکہ سہریش کی خیقہ صاحب کے سامنے آ گئی آہد نے سہریش کے موں پر ایک سپر مارا اور اسے گھر سے نکال دیا سہریش اپنے گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں پڑی ہر بکت حضر ہوتی رہتی جبکہ دوسری طرف عاطف جو کا اپنے سٹیڈی کمپلیٹ کر چکا تھا ایمان نے دادی سے کہا دادی ہم بہت جلد اب اپنی ایمانت کو اپنے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے یوں بہت دومدان سے شفاہ اور عاطف کی شادی ہو گئی ہزیشان کو بھی اپنے آفیز میں ایک لڑکی پسند آئی جب اس نے اس لڑکی کے بارے میں دادی کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یوں زیشان کی بھی شادی ہو گئی اور سب بہت ہوش تھے سیڈیش یوں سب گوش دیکھ نہیں پا رہی تھی جس کا اثر اس کا دماغ پر ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئی تو فرنس آپ کو سیڈیش کا انجیم کیسا لگا اپنی رحمت اور کمٹ سمتھ آئیے گا اور اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دیکھیں تو بلیس ویڈیو کو لائک کے ساتھ چینل کو سبسکریب زور کریے گا تاکھ ہے ہماری ہر ویڈیو پسند دیکھیں سانے سے پہنسے کے شکریہ